پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسلام کا ذکر تھا جو پیغام توحید لے کر آئے تھے اور توحید کی شان میں جب ڈوبے ہیں تو اللہ نے ان کو اپنا خلیر بنا لیا تھا پھر یہ کو اس کے بعد سورہ حجر کا ذکر تھا جب انہوں نے اپنا پیغام توحید دیا نظریات پیش کیے تو نافرمانوں نے اترازات کیے تو پھر سورہ حجر کے اندر ان شبہات کا اضالہ کیا گیا دور کیا گیا شبہات ساد مندوں نے پیغام کو مان لیا اور جو بدبخت تھے انہوں نے پھر انکار کیا جس کے نزیے میں اللہ تبارک و تعالی ان کو تباہ برباد کر دیا ان پر عذاب نازل کر دیا پھر صورت النحل آگی صورت النحل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی حقیقت کو بیان کیا کہ یہ دین و ایمان کی حقیقت اللہ کی وحی ہے اللہ کی وحی کے پیغام سے پیغمبر آگے آپ کو جو ہے پیغام توحید دیتا ہے یہ کوئی خود ساختہ بات نہیں ہے لہٰذا وہی کی حقیقت کو واضح کیا جہاں جب وحی کی حقیقت کو دے کر جب جب وہ ادائی آگے پہنچتا ہے تو ماننے وارے سعادت پا جاتے ہیں اور جو زہر بدنصیب ہیں وہ محروم رہتے ہیں تو صورت نحل کے اندر حقیقت کو بتایا اور نحل شہد کی مکھیوں کو کہتے ہیں تو میں نے اردت کیا کہ شہد کی مکھی اور عام مکھی میں یہ فرق ظاہر کیا کہ شہد کی مکھی بھی کھاتی ہے تو وہ شہد بن جاتا ہے لیکن عام مکھی کھاتی تو فضلہ بنتا ہے تو یہی مومن اور کافر کا فرق ہے کہ بظاہر دونوں ایک جیسے ہیں لیکن ایک کھاتا ہے تو نور ایمان اس کے قلب میں اترتا ہے اور خدا کی نعم تو اکسامنے چھکتا ہے اور دوسرا کھاتا ہے تو وہ شرک کا کڑا کرکڑ بن جاتا ہے تو کوئی اس حقیقت کو واضح کیا تھا تو صورت نحل کے بعد اب جو صورت بنی اسرائیل تو صورت جیسے میں نے بتایا صورت ابراہیم میں مواحد اعظم کا ذکر تھا اور صورت بنی اسرائیل میں محبوب اعظم کا ذکر ہے اور یہ محبوب اعظم سرکار ادوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اور عجیب بات ہے کہ صورت کی ابتداء آپ کی ذات سے کی گئی سوار اللہ ذی اسرہ بی عبدی ہی کہہ کے آپ کو عبدیت کی شان پر فائز قرار دے کر آپ کے نام سے صورت کو شروع کیا کہ اس بندے کو لے گئے اور اس کا نام صورت اسرہ بھی ہے اسرہ اس لئے کہ اس میں واقع اسرہ ہے اور اسرہ جو ہے وہ بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کو اسرہ کہتے ہیں اور بیت المقدس سے عالم بالا تک کا عرشہ مولا تک کا جو سفر ہے اس کو بیراج کہتے ہیں بیراج تو اسرہ اور بیراج جو ہے اس کی حقیقت کو یہاں واضح کیا گیا اور عجیب بات ہے قدرت اللہ تبارک وطایت دکھائے کیونکہ عبد کہہ کے یہ بتا دیا کہ جو پیغام توحید ابراہیم لائے تھے اس پاغے میں توحید کی حقیقت کو یہ محمد پہنچ گئے ہیں اور اس کی حقیقت عبدیت تھی کہ ایسے جوکے اور عبدیت کی زمندر میں ایسا گھوتا لگایا کہ اللہ تبارک وطایت نے ان کا اپنا محبوب بنا لیا اور نہ صرف محبوب آزم بنایا بلکہ امام آزم بنا دیا یعنی بیت المقدس میں ساری انبیاء کو جمع کر دیا بشمول ابراہیم علیہ السلام کے اور امام سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو صورت اسرہ کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا اور پھر بتا دیا کہ ان کو چاہنے والے اس محبوب سے محبت کرنے والے اگر نماز کا سجدہ کریں گے تو ہم ان کو روحانی طور پر وہ میراج کی شان دے دیں گے بہت سبحانہ ہے جس میراج بھی یہ تحفہ ملا تھا تو اگر وہ اس تحفہ کو اڈاپٹ کریں گے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی برکت سے ان کو بھی ہم جو میراج ہے جو وہ روحانی عطا کر دیں گے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ اس لئے میراج المومن کہ نماز مومن کی میراج ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں روحانی اور مانوی طور پر اس میراج کو حاصل کروں تو نماز کے سجدے میں گر جائے تو حدیث فرمائے کہ سجدے میں اتنا قریب ہو جاتا ہے بندہ اللہ کے کہ اس کا سر اللہ کے قدبوں میں ہوتا ہے تو یہ حقیقت نماز کی اس پر واضح کر دی اور پھر بتا دیا کہ جیسے کہ اس لئے کو جو واقعہ رات کے ایک تھوڑے سے وقت میں ہوا تو اس صورت میں رات کے تحجد صورہ مناسب نہیں اس تحجد میں اٹھ کر تم دو رکاس سجدے کے دو تو اللہ تعالی آپ کو روحانی طور پر میراج عطا کر دیں گے اس حقیقت کو اس میں واضح کیا گیا اور ظاہر ہے کہ پیغام توحید کی انتہا کو جب نے بھی پہنچے ہیں تو اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنایا جنت کمانا کتنا آسان ہے ہمارے مذہب میں واقعی بالکل حقیقت ہے اور قرآن کریم اس کا زبردہ سرچشمہ ہے تو جہاں تک اس کے یہ اس کے اندر ایک سو گیارہ صورتیں ہیں ایک سو گیارہ آئیتیں ہیں اور یہ مکی صورتیں ہجرت مدینہ سے جو وہ پہلے نازل ہوئی ہیں اور اس کا اکرام صورت عصرہ بھی ہے جہاں تک اس کے فضائل فواید کا تعلق ہے لکھا ہے کہ اگر کوئی حاجت پیش آئی کوئی بڑی مشکل ہے وہوں پیش آگئی اور وہ حل نہیں ہورا مسئلہ تو سات مرتبہ اس کی تلاوت کر کے دعا کی جائے یا سات لوگ بیٹھ کے یا کچھ لوگ بیٹھ کے سات مرتبہ کا ختم کر کے اور دعا کر لیں تو اللہ تبارک وطالعہ ایک ہی مجلس میں مسئلہ گوھال کر دیتے ہیں یہ اتنا مجرد بس کا یعنی یہ جتنے ہمارے پر سوال آتے ہیں فون کاؤز آتی ہیں اگر وہ اس کو اپنا لیں تو گھر کے افراد بیٹھ جائیں سات مرتبہ ختم کر کے دعا کر لیں تو اللہ تبارک وطالعہ اس مسئلہ گوھال کر دیں اور دوسرا فیادہ ہے کہ اگر بچہ جو کند ذہن ہے آج کل پڑھائی میں دل نہیں لگتا بچوں کا یا ذہن کھلتا نہیں ہے یا توترہ بولتا ہے زبان صاف نہیں ہے تو یا یہ بولتا ہی نہیں ہے بہت سے ایسے بچے آٹیزم کا مسئلہ ہے بولی نہیں رہا تو اس کے لئے بہت زبردہ سی صورت کہ یہ اکیس دن تک اس کو تلاوت کر کے روزانہ پانی پلایا جائے بچے کو اور شہد پر دم کر کے شہد چٹا دیا جائے تو اکیس دن کے اندر وہ بچہ بولنے لگتا ہے اور الحمدللہ کتنے لوگوں کو میں نے یہ جب بتایا تو لوگوں نے اس پر عمل کیا تو ان کے بچہ واقعی بولنے لگا اور زیادہ دن بڑھا لیے تو بچہ بلکل صاف بولنے لگا اور ان کا توترہ پان بچے کا ختم ہو گیا یہ اس میں بڑا ایک نفع ہے اور اگر خواب میں آ جائے تو اور تیسرا اس کا فیدہ یہ ہے کہ اگر حاسد ہیں دشمن ہیں پریشان کرتے ہیں آپ کے آل اولاد کو پریشان کرتے ہیں تو روزانہ ایک مرتبہ کی تلاوت کا احتمام کریں مختلی اوقات میں وہ تھوڑا تھوڑا کر سکتے ہیں روزانہ تلاوت کر کے دشمنوں سے حفاظت اپنے لئے اپنی آل اولاد کے لئے قیامت تک کے لئے نفس و شیطان سے حفاظت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ نسلوں کی نسلوں کو ہر طرح حاصل دشمن سے محفوظ رکھتے ہیں اور جاتا خواب کا تعلق ہے لکھا ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے کہ خواب میں اگر اس کی تلاوت کو سنا یا پڑا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب خاص عطا فرمائیں گے اور آپ کو دنیا کے اندر اور دین میں عزت عطا فرمائیں گے اور امام کربانی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ اگر خواب کے اندر تلاوت کیا اس کا مطلب ہے آپ کی کوئی جائز دل مراد اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس جائز دل مراد کو پورا کر دیں گے تو اس کے یہ خواب میں اس کے فائدے ہیں